موسیقی 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 فرانس کو یہ وان کیا گیا کہ ویسٹرن ہیمیسفیر سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہینڈز آف تھی ویسٹرن ہیمیسفیر یعنی نورتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ جو ہے وہاں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں ہمارا پولیٹیکل موڈل اب ایک ڈیفرنڈ موڈل من چکا ہے ان دی بگننگ او نائنٹین سینچری اور ہمارے پولیٹیکل موڈل میں آپ کی پولیٹیکل انٹرفیرنس کسی بھی سٹیٹ کی مدد میں کسی جنگ و جدل میں کسی سٹیٹ کی مدد میں آپ کی پولیٹیکل موڈل جو ہیلپ ہے وہ کسی طرح سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اگر آپ ایسی کوئی چیز کریں گے تو ہم اس کے خلاف ملیٹیرلی جو ہے وہ رییکٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں ان ریٹرن یہ کہا گیا کہ یونائیٹس سٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ انٹرا یورپین افیرز نہیں یورپین کانٹینٹ کے جو افیرز ہیں between Britain, Spain and France اور یا جرمینی ہم اس پہ انٹرفیر نہیں کریں گے یہ بالکل ایک بلشٹ تھی بکواس تھی کیونکہ یونائیٹس سٹیٹس آف امریکہ کی ایرلی نائنٹین سینچری میں 1823 میں کسی قسم کی کوئی نیویل کیپیبلیٹی تھی ہی نہیں کہ وہ اپنی پاور کو یورپ تک پروجیک کر سکتے in fact the conspiracy theorist کے کہتے ہیں بلکہ it's more than a conspiracy theorist جو لوگ CSS ویرہ کی ICS کی تیاری کرتے ہیں انڈین ایڈنسٹریٹس سرویس کی انہیں وہ واقف ہوں گے کہ لارڈ کیننگ فورن سیکیٹری تھے گریٹ برٹن کے 1823 میں اور منڈرو ڈاکٹرائنگ کا جو کوئرٹ نیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیننگ ڈاکٹرائنگ تھا اور در حقیقت اسے انگریزوں نے بریٹش نے ڈرافٹ کیا تھا اور ان کی جو نیویل پاور تھی اس کے ذریعے منڈرو ڈاکٹرائنگ کو implement کیا گیا اور یوں امریکہ کے ساظن ہمیسفیر میں یونائٹڈ سٹریٹس کو اور اس کے ساتھ بریٹن کو ایک ٹریڈ جیو سٹیٹیجک پرائمیسی مل گئی جس کے ایفیکٹ کیا ہوا اس کے ڈائنیمکس کیا تھے اس کا ایفیکٹ کیا تھا اس کا ایفیکٹ یہ تھا کہ اگلے جو دو سو برس ہیں بلکہ دو سو برس جو اس کے بعد کیا ہیں اس کے بعد کے جو سنٹرل امریکہ ہے اور جو ساؤتھ امریکہ ہے جتنی سٹریٹس ہیں لاتینی امریکہ کی ان سب کی پولیٹکس کو ان کی اکنومکس کو ان کی کلچرل مومنٹس کو ان کی پلٹیکل ڈائریکشن کو یونائٹڈ سٹریٹس نے ڈومینیٹ کیا ہے امریکہ کی مرضی کے خلاف کوئی لارجر چیز وہاں پہ نہیں ہو سکی آج تک ہے آپ دیکھئے کہ ایٹین فورٹی سیکس ایٹین فورٹی ایٹ میں امریکہ نے مار مار کے سپین کا میکسکو کا بھرکس نکال دیا اور جو موجودہ ٹیکسس ہے اور جو موجودہ کیلیفونیا ہے یہ سارا کا سارا ملٹیرلی طور پر میکسکو سے چھینہ گیا ہے اور اصل میں میکسکو بہت بڑی سٹیٹ تھی جسے کاٹ کے بہت چھوٹا کر دیا لیکن اس کے بعد بھی جو اگلے سو ایٹھ سو پر گزرے ہیں تل نائنٹین نائنٹی تک امریکہ نے بہت ہی ملٹیرلی بہت ہی روتھلسلی جو ہے اس امریکن سفیر میں انہوں نے انٹرفیر کیا اس کو انہوں نے ڈومینٹ کیا یہ امریکن سائی کی جو گرنگو جس کو کہتے ہیں ساؤتھ امریکہ میں کبھی آپ ٹرول کریں میکسکو جائیں تو وہاں پہ جو ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے یا اگر آپ نوول پڑھیں ان کا لٹریشر پڑھیں تو اس میں جو نفرت کی ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ امریکن گرنگو کی ٹرم ہے سو امریکنز کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ سی کو یا اوشن کو ڈومینٹ کرنے کا کیا مطلب ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چائنیز کمفرٹیبل ہو جائیں گے ساؤتھ چائنہ سی میں ان کی ملٹری اور نیبل پروجیکشن مہاں پہ ہو جائے گی تو یہ جتنی لٹورل سٹریٹس ہیں فلیپ پائن ہے ملیشیا ہے انڈونیشیا ہے ویتنام ہے فردر تھائیلینڈ ہے کیمبوڈیا ہے اور فردر پہ نیچے آسٹریلیا تو یہ سب جو ہیں یہ چائنیز سفیر اف انفرنس میں مکمل طور پر چلے جائیں گے زون اف انفرنس میں چلے جائیں گے اور امریکہ کا جو سٹیٹیجک گول ہے وہ یہ ہے کہ چین کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ وہ ایسی پاور پروجیکشن کر سکے اپنے ہی بیک یارڈ میں کہ اس کو یہ ایک میجر پاور کے طور پر یہ کنٹریز میں پرسیف کریں اگر چین اپنے بیک یارڈ میں وہ ایک سوپر پاور کی حیثیت سے انہوں نے امرج کرنا شروع کیا تو وہ کسی بھی صورت میں چین کو ساؤت چائنہ سی میں یا ایس چائنہ سی کے اندر ایک میجر نیبل پروجیکشن کرنے سے روکتے ہیں اب اس میں انڈیا کہاں فٹ ہوتا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ جون کی چار تاریخ کو ایک بار پھر آسٹریلیا اور انڈیا کے دمیان میں ساتھ یا نو سٹیٹیجک لیبل کے کچھ اکنومک ہیں اور دو تین ملٹری روجسٹک ایگرمنٹس ہیں لموہ کی طرز کے وہ جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اس کی کیا سگنفیکنس ہے سگنفیکنس اس کی یہ ہے کہ اگر آپ اور کی سگنفیکنس آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ نقشہ سامنے رکھیں گے انڈیا سے لے کے آسٹریلیا تک اور پوری سٹیٹس کو دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس پورے ریجن میں اس میں کوئی بھی سٹیٹ ایسی نہیں ہے جو اپنے قد کارٹ میں اپنی پاپولیشن میں اپنی اکانومی میں اپنی ملٹری کیپیبیلٹی مسل میں نیول پریجیکشن میں ائر فورس میں ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں جس میں اتنی کوئی جان یا تھپڑ ہو کہ وہ چین کے مقابلے میں کونفیڈنٹلی کھڑی ہو سکے اب وہ جو کینڈیڈیٹ سٹیٹ ہے اس پوری نیو کورڈ وار کے اندر جس نے چین کو کنٹین کرنا ہے وہ صرف ایک اور وہ ہے انڈیا اب انڈیا کے اندر ایک سٹیٹیجک سپلٹ ہے بہت آپ کو لوگ اس وقت ملیں گے جیسے پروفیسر سمید گنگولی ہیں بہت ہی پرسٹیجس پروفیسر ہیں انڈیانا یونیورسٹری میں انڈیان ایروجن کے وہ اور بہت سے اور لوگ ہیں آر ایس ایس کے ساتھ بی جی پی کے ساتھ یہ سب چاہتے ہیں کہ انڈیا اوورٹلی اپنے آپ کو الائن کریں خارک آر ایس ایس بی جی پی کا تو سالہ منجھوری ہے یہ کہ انڈیا اوورٹلی اپنے آپ کو الائن کریں امریکہ کی پاور کے ساتھ اور اپنی نیوٹرالیٹی کو اور اپنے نون لائن سٹیٹس کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کر دیں لیکن جو سٹیٹیجک سپٹ رہی ہے تھرو آوٹ فر دی لازٹ ٹوئنٹی ایرز وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ابھی بھی ایک ایسی سٹیٹیجک لوبی ہے یا تینک ٹینک ایک کمیونٹی ہے نیوزلی کے اندر جو سمجھتی ہے کہ ہمیں کسی کا بھی پروکشی نہیں بننا ہمیں کسی کا بھی کلائنٹ نہیں بننا ہمیں کسی کا بھی اس طرح سے اوورٹ الائمی بننا ہم تو خود ایک بڑی طاقت ہیں ہم تو خود ایک بڑی سیویلائزیشن ہے ہماری تو چین کی طرح خود تاریخ ہے تو ہم چیزوں کو معاملات کو اور طرح سے چلائیں گے اور ہمیں اس طرح سے پھسنا نہیں اس چیز کے اندر so we don't really have to take a very aggressive اوورٹ position اب جو دوسری لوبی ہے جس کو آپ RSS و BJP کی شکل میں بہت ہی شدت سے دیکھتے ہیں جس کو اس وقت نارندر مودی یا جی دوال رپیزن کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر امریکہ کے ساتھ الائنگ کریں گے تو ہمیں سٹیٹ او دی آرٹ تیکنالوجی ٹرانسور ہو سکتا ہے خواب ہو F18 F16 یا F35 ہو یا فرنچ تیکنالوجی ہو رفیل پلینز کی شکل میں یا اور سائنٹیفیک تیکنالوجی ہو اور جو production centers موو کریں گے آئی فون ہو یا سیمسنگ ہو یا آٹومی بیلز ہو وہ چین سے موو کر کے انڈیا کی طرف آس سکتے ہیں اور ہمیں G7 کی G8 کی نیوکل سپلائر گروپ کی یونائیٹڈ نیشن سیکیوری کاؤنسل کی ان تمام جگہوں کی ہمیں میمبرشپ جو ہے وہ ہمیں مل سکتی ہے اگر ہم چین کو کنفرن کریں یہ اٹلیس ایک پوسچر رکھیں confrontation کا یہ جو battle ہے کہ انڈیا کے ساتھ تک اس cold war میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کا ابھی حتنی طور پر فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن اس ویڈیو کو مقصد دیئے تھا کہ میں آپ کے سامنے ایک background رکھوں اور آپ کو پتا ہے کہ given the existential conflict between انڈیا and پاکستان and given the strategic nature of relationship between پاکستان and چین پاکستان اس new cold war سے لا تعلق نہیں رہ سکے گا پاکستان کے اندر جو students ہیں international relations کے جو لوگ CSS کرنا چاہتے ہیں جو candidates ہیں جو ایک aware citizen اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ اس larger conflict کو اب ہم سمجھیں اس کے بارے میں آپ پڑھیں research کریں بہت سی publications میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں لیکن خود بھی آپ اس پہ research کر سکتے ہیں آج اتنا ہی اور مجھے join کیجئے اس چینل میں bell icon پہ بھی click کیجئے for substantive and substantial analysis on these kind of issues looking forward to stay in touch with you thank you